سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے ہمیشہ خوش رہیں خوشیاں بانٹھے رہیں کیونکہ یہی زندگی کا تسطور ہے کچھ لو کچھ لو تو آج یہ دیکھیں جی ہمارے طرف کا موسم بارش بھلا ہوا کھڑا ہے تو موسم کی اتتا تو میں نے سوچا کہ اونا آج بلانٹس کا تھوڑا بہت کام کر دیا جائے یہ دیکھیں جی ہمارا چمبیلی کا پلانٹ ہے تو یہ صبح صبح اس پہ اتنے پھول کیلے ہوتے ہیں اتنے حض سے بزیادہ اور رات کو بھی اس پہ خوشبو ہوتی ہے تو ہم ماں بیٹی جو ہے نا یہ پودوں میں گھوسی ہوئی ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ یہ میں کیا کرتی ہوتی ہوں اس کے ساتھ جو اس پہ اتنے کلیاں لگی ہوتی ہیں اتنے پھول لگے ہوتی ہیں یہ پھول لگے ہوئے تھے صبح بہت زیادہ حض سے یہ بچوں جو ہیں وہ بڑے شوک سے توڑ توڑ کی لے گئی ہیں اپنی تیچرز کے لیے بچیاں اور تو اور بیٹا صاحب بھی لے جاتا ہے کہ میں بھی اپنے استاجی کو دوں گا یہ دیکھیں یہ جیسی مغرب ہوتی ہے یہ پھول کھلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اتنی خوشبو آتی ہے اس میں اتنی حض سے بھی زیادہ اچھلے سال تو اس کی کٹنگ کر دی تھی لیکن اس سال نہیں کی اس لیے یہ نام بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو اس کو جو ہے نام میں اس دیوار کے ساتھ ایسے لٹکاؤں گی تاکہ یہ نام اوپر دیوار پہ جائے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اس میں کیا کچھ ڈالتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ پہلے نمبر پہ تو یہ چائے والی پتی اس کو میں جیسی گوڑی کروں گی تو یہ خود ہی اس میں مکس اپ ہو جائے گی نہیں بھی ہوگی تو میں کرتا ہوں گی میں صبح جیسی چائے بناتی ہوتی ہوں جو برطن میں پتی ہوتی ہے وہ اپنے کسی نہ کسی پلانٹ میں ڈال دیتی ہوتی ہوں کچھ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جو نہیں بھی کی جو روز کی ہوتی ہے اب روز تو میں شیئر نہیں کر سکتی جو ہوتی ہے وہ میں روز کبھی انگور کی بیل میں ڈال دی کبھی جو ہے امرود میں ڈال دی کبھی انار میں کبھی مالٹے میں کبھی لیمن میں کبھی کہیں کبھی کہیں تو اس طرح سے یہ جو ہے نا میری روز کی روٹین ہوتی ہے یہ دیکھیں ایک تو بندہ یہ پودے لگانے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک تو بندہ یہ فضول گوئی سے اور ایسی پریشانی سے بچا رہتا ہے دوسرا پیر اپنا مائنڈ بھی فریش ہوتا رہتا ہے جب کچھ ہاتھ کے پاس نہ بھی ہو جب اداس بھی ہو رہے ہوں تو یہ پودوں میں آ جائے کریں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں جن لوگوں کے پاس جگر نہیں بھی ہے تو وہ لوگ اپنے گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں گملے بھی نہیں ہیں کسی کے پاس تو ہر بندہ تو ہر چیز افور نہیں کر سکتا نا تو وہ شپوں میں بھی لگا سکتا ہے اور چھوٹا بچہ بری بات بیٹا اور کچھ نہیں بھی ہوتا یہ جو تھیلے ہوتے ہیں آٹے گالے تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی مٹی ڈال کے اس میں بھی ڈال لو اور سائیڈ میں رکھ تو کونے خدروں میں تو وہ بھی بہت کام دے جاتا ہے اب جو ہے اس میں یہ انڈے انڈوں کی چھلکے میں ڈالوں گی اس طرح سے آپ لوگ اپنا کچن میں اس میں ڈال سکتے ہو میں تو ڈال دیتی ہوتی ہوں آپ لوگ بھی ڈال دو کیونکہ ایک تو گند خرابہ جو ہے دیسی پڑا ہوا تو بہت برا لگتا ہے پودوں میں گل سڑکے یہ کھاد کا کام دیتا ہے کچھ لوگ جو ہیں اسے ڈال دیتے ہیں وہ کیڑیاں اور مکھیاں وغیرہ پڑتی رہتی ہیں وہ جو کہ بہت برا لگتا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہ جو ہے اس طرح سے تھوڑا سی زمین کھود لی اور اس میں نہ دبا کے یہ جیسے یہ میں رکھ رہی ہوں دبا کے اوپر مٹی ڈال دی ایک دو دن تک پانی ڈال دو جب سی دو ایک دو بار پانی لگے گا وہ خود ہی گل سڑ جائے گا اور کھاد بن جائے گی آپ لوگ اس میں کھاد بھی ڈال سکتے ہو کھاد یوریا بھی اور دوسری جو ہوتی ہے ڈی اے پی وہ بھی ڈال سکتے ہو جو چیز آپ لوگوں کے پاس اویلی بول ہو اگر کچھ نہیں بھی ہے نا تو آپ جو ہے اس میں یہ ہی انڈے کا چھلکے اور جو ہے چائے والی پتی کچن ویسٹ یہ ہی ڈالتے رہو یہ ہی بہت ہے اور جو اس پر کیڑے بھی لگ جاتے ہوتی ہیں اس کے پتوں کو جو کہ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب تو نہیں ہے یہ پچھلے دنوں میں نے سپریے کی تھی سپریے کس چیز سے بنائی تھی یہ جو برطند ہونے والا سابون ہے وہ اس میں ڈالا تھا بوتل میں اور یہ پیاز لہ سنگا رکھے چھلکے وہ ڈال کے ایک رات کے لیے رکھ دیا تھا اس کے پاس جو ہے میں نے اس شاور کے ساتھ اس سارے پودے کو نہلا دیا تھا جو اس پر کیڑیاں سنگیاں یہ اٹیک ہو رہا تھا یہ خود ہی ختم ہو گیا تو آپ لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو یہ اس پر تو نہیں ہے ختم ہو گیا امرود پر نہیں کیا تھا یہ دیکھیں اس کے پتے بھی ایسی ہو گئے تھے چمبلی کے یہ دیکھیں امرود پر نہیں کیا تو اس کو ہو رہا ہے یہ اب میں اس پر بھی کروں گی یہ بڑی بوتل لے کے بڑی ٹینکی کے ساتھ کسی کو بلوا کے پھر کروں گی یہ میرے سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت انچا پلانٹ ہے چھوٹے بچے نہیں کرو تو اس طرح سے یہ پودا سیو ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس پر بہت کلینہ لگتی ہوتی ہے یہ جس بچے کے ہاتھ جو چیز ہاتھ لگتی ہے وہ توڑ کے لے جاتے ہیں ہماری چھوٹی جو ہے یہ تو مغرب ٹائم ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے توڑنا اور صبح بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کون سب سے پہلے دروازہ کھلے اور باہر نکلے پھولوں کو ہاتھ لگائے بچے جو ہے نا ایک سے ایک بھڑ کے نا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا شپر سب سے زیادہ بھڑا ہوا اور ہم سٹیچز کو سب سے زیادہ دیں تو یہ میرے بچوں کے حال اور یہ ہمارا چمبیلی کا یہ تو شکر ہے کہ پودا بڑا ہے نہیں تو بچوں نے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے نا جو حشر کرنا تھا نا تو وہ تو محلہ ہی دیکھتا اور تب پودا بڑا ہے پھر بھی لڑ پڑتی ہیں اتنی مشکل سے آ کے میں چھڑواتی ہوں نا ان لوگوں کے حد سے بھی زیادہ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا موسم ماشاءاللہ موسم بہت خوبصورت ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ پودوں میں گزوں اور کوئی نہ کوئی کام کر لوں تو یہ پودے سوک رہے ہیں تو جو سوک رہے ہیں ان کو میں پانی بھی لگاتی ہوں یہ تھی میرے یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے نا اس کے پتے جو ہے اخراب ہو گئے تھے تو جیسی اس کو یہ پانی شاور سے نہلایا نا تو یہ کیڑے اس کے مکمل ختم ہو گئے اب جو نا پتے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل فیٹ فار بہت خوبصورت یہ اوپر پودے ہے نا تو پودے پر جو پرندے آکے بیٹھ سیدھی اس کے اوپر اب کل میں نے اس کو نہلایا نہیں اس لیے کل کے دو دن ہو گیا نہیں نہلایا تو اس لیے یہ پودے نو ہے نا میں کسی خراب ہو رہا نہیں تو میں اس کو تقریباً گوز نہلاتی رہتی ہوں تو یہ تھی میری کیئر آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے پودوں کی کیئر کیسے کرتے ہیں کس طرح سے رکھتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کوئی نیاوی لوگ لے کے آپ لوگوں کے پاس پھر آؤں گی تب تک کے لیے مجھے اور میری چھوٹی کو دیں اجازت اب تک کے لیے اتنا ہی مزید کوئی نیاوی لوگ لے کے پھر آؤں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیس